ہمارے یوٹیوب چینل کرپٹو کانڈ میں دوستو آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے سیبا اینو کوئن کے بارے میں ہونے والی ہے اس کی ہم پرڈکشن کریں گے کیا اتنے پرائس اب جائے گا یا ڈاؤن جائے گا دوستو سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جس سے ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک جلدے سے جلد پہنچ سکے یہاں پہ جو بیٹکوئن ہے اس کا پرائس لگاتار گرتا ہوا جا رہا ہے یہاں پہ جو پورٹی سکس پرسینٹ جو کوئن ہے وہ یہاں پہ گھاٹے میں دکھائی جا رہی ہیں دوستو آپ ویڈیو کو تھوڑا سا بھی اس کی مت کرنا اس سے ہو سکتا ہے آنے والی ویڈیوز میں کچھ خاص انفرمیشن ہو جو آپ کو نہ ملے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جو کوئنیں ہیں بین بی سولانا جیسی جو یہاں پہ پروفٹ میں چل رہی ہیں باقی جو انیا کوئن ہیں میٹی کوئن لونہ ڈوز اڈا ایس آر پی وغیرہ یہ سارے کوئنیں آپ پہ گھاٹے میں ہی چل رہی ہیں تو ہم دیکھیں گے ایک بار کوئن مارکٹ کیپ پہ کی وہاں کیا حال چل رہا ہے پھر چلیں گے ٹریڈنگ یوں پہ اور وہاں پہ اس کی ٹریڈنگ کریں گے اور پرڈکشن کریں گے تو ہم چلتے ہیں کوئن مارکٹ کیپ پہ تو ہم پہنچ گئے ہیں کوئن مارکٹ کیپ کی ویب سائٹ پہ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مارکٹ ہے وہ مارکٹ کیپ 1.87 ٹریلین ڈولر ہو چکا ہے یہاں پہ 0.83 ڈولر ڈکریز ڈا ڈے چل رہا ہے یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر یہاں پہ 10 ملو 8 3 پرسنٹ کی گھاٹا ہوا ہے یہاں پہ جو بٹکوائن ہے بٹکوائن ابھی فیلال 0.55 پرسنٹ یہاں پہ اب دکھایا جا رہا ہے پچھلے سات دنوں کے اندر لیکن یہاں پہ 24 گھنٹے کے اندر یہ 0.50 پرسنٹ یہاں پہ گھاٹے میں چل رہا ہے دوستو اگر پچھلے 8-10 دنوں کی بات کریں تو بٹکوائن یہاں پہ کافی گھاٹے میں چل رہا ہے ساری کوئن یہاں پہ گھاٹے میں چل رہی ہیں اور جب سارے کوئن یہاں پہ گھاٹے میں چل رہی ہیں تو سیبہ انو کوئن کی بھی ہم پرڈکشن کریں گے کہ اس کا کیا حال وہاں پہ ہو رہا ہے تو ایک بار ہم یہاں پہ اس پہ نظر پھیر کے اور ہم چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیگیسٹ گینرز کوئنس ہیں وہ یہاں پہ تین چل رہی ہیں باقی جو ٹریننگ پہ ہیں وہ بھی یہاں پہ جو ٹوپ ٹریننگ پہ ہیں وہ بلیزارڈ نیٹوک ہے جسے ہم بلیز بھی کہتے ہیں یہاں پہ لائٹنگ جو کوئن ہے وہ یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ ہے لیکن ابھی گھاٹے میں چل رہا ہے ٹریننگ پہ تو تھرڈ نمبر پہ ہے ٹابو ٹوکن جسے ہم ٹابو بھی کہتے ہیں یہ دس پرسینٹ کیاں پہ بڑھو تری پہ چل رہا ہے لیکن جو سب سے بیگیسٹ گینرز کوئن ہے وہ ہے فور ایور فار مو اور جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ جی آر ایکس ہے تھرڈ نمبر پہ ہے ڈیلی سویپ ٹوکن تو ایک بار چلیں گے ہم سیوائنو کوئن کی ٹریڈنگ پہ اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیوائنو کی جو ٹریڈنگ جو پہ ہے یہاں پہ مارکٹ مطلب پچھلے سات آٹھ دنوں سے یا دس دنوں سے مان لے مارکٹ یہاں پہ کافی نیچے گری ہے اور حالانکہ بیس تاریخ کے بعد مارکٹ ہلکا اوپر اٹھی تھی لیکن یہ پھر اکٹوبر آتے آتے یہ پھر نیچے چلی گئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا جو ابھی پرائس چل رہا ہے وہ دس ملو سات جیرو نو چل رہا ہے یہاں پہ آپ کو ایک بات نوٹس کرنے والی ہے کہ یہاں پہ اس کو تین جگہ سپورٹ ایریا مل رہے ہیں ملدب جو اس کو اوپر کی طرف ڈھکیل رہے ہیں وہ ہیں یہاں پہ تین سپورٹ ایریا یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو اس کا فرشٹ سپورٹ ایریا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے پوائنٹ فور ون ایٹ یعنی دس ملو چار ایک آٹھ کے تقریب اس کا پہلا بن رہا ہے جو سیکنڈ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے پوائنٹ فائیب ون ایٹ کے پاس جو تھرڑ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے اس کو یہاں پہ ایک بار ملو آس پاس ہی ہے ون ایٹ ون اور یہاں پہ جو تھرڑ بن رہا ہے یہ اس کے سپورٹ ایریا ہے یہاں پہ آپ کو دھیان دینے والی بات ملو جو یہ لاسٹ گرے گا یہ دس ملو چار سو جو ڈولر ہے دس ملو چار جیرو جیرو اس کے نیچے نہیں جانے والا ہے اٹھائیس سپتمبر ملو جو اس کا سپورٹ ایریا تھا وہ یہاں سے شروع تھا باقی آج جو ٹوائنٹی نائن ہے ڈیٹ ہے اس کے انصار اب اس کا ہم ایک بار بیس ایریا دیکھتے ہیں دوستو جو اس کا بیس ایریا ہے وہ بنے گا یہاں پہ یہ اس کا بیس ایریا ہے دوستو یہاں پہ ایک بار ہم چیک کریں گے جو یہاں پہ ملو اس کا ریجیڈنس ایریا ہے ملو اس کا اگلا قدم کیا ہو سکتا اس کو ایک بار ہم چیک کریں گے پھر ہم چلیں گے اس کو تھوڑا کم کرتے ہیں کیونکہ اس پر نہیں اتنی بڑی نہیں ہے یہاں پہ جو اس کا نیکسٹ ریجیڈنس ایریا دکھا رہا ہے وہ دکھا رہا ہے یہاں پہ دس ملو نو پانچ نو کے اوپر یہ جا سکتا ہے اس کا نیکسٹ قدم اگر اوپر کے طرف بڑھا تو ابھی خیر یہ جس بیس پہ اٹکا ہوا ہے اس بیس سے یہ اپنے آپ کو اوپر ہی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے نیچے نہیں گی رہا یہ یہ ابھی دس ملو سات ایک جیرو سے اوپر اٹھ کے دس ملو سات ایک ایک اوپر ہے ملو یہاں پہ دس ملو ایک ڈولر یہاں پہ اوپر چل رہا ہے تو اس کا نیکسٹ ریجیڈنٹس ایڈیا آپ نے دیکھ لیا اس کا جو میجر ریجیڈنٹس ایڈیا وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ ہے یہاں پہ ملو اگر اس کو کروز کیا تو یہ سیدھا دس ملو بارہ سو ڈولر کے آس پاس یا اوپر یا نیچے آ سکتا ہے دوستو یہاں پہ ہمیں گوار پرڈکشن کر لیں گے ان کی جو یہاں پہ سوٹ پوزیشن یعنی کم دنوں کے لئے یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہاں پہ اس کو تھوڑا ہم جون کریں گے جون کرنے کے بعد اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ابھی جو سوٹ ٹائم کے لئے یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں ان کو اہاں پہ ایک بات اور نوٹس کرنی ہے یہ جو ابھی ایریا چل رہا ہے دس ملو چھے جیرو چھے سے لے کے یہ اس کے یہاں پہ ملو بدلاؤ ہو سکتے ہیں ابھی خیر یہ اوپر کی طرف ہی بڑھے گا اور اوپر کی طرف یہ دس ملو سات آٹھ دو تک کے اوپر جانے والا ہے تو یہاں پہ آپ اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا دوستو جو ویڈیو ہم بناتے ہیں وہ کیوں ایڈیوکیشن پر بس ہوتا ہے ہم کوئی جو فائنینسل ایڈبائزر وہ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اپنے رسک کے اوپر ہی پیسے انویسٹمنٹ کیجئے گا دوستو یہاں پہ ایک بار ہم لونگ پوزیشن کے لئے بھی چیک کر لیتے ہیں تو اس کو ایک بار یہاں پہ آپ لونگ پوزیشن دیکھئے تو لونگ پوزیشن میں جو اس کا ٹارگٹ دکھا رہا ہے وہ لونگ پوزیشن میں اوپر اوپر کی طرف جائے گا اور یہاں جو اس کے ایڈیو دکھائے دے رہے ہیں جو کلوز ایڈیو مطلب یہ ابھی چھ سات نو سے اوپر جانے والا اور اگر یہ نیچے کی طرف بھی گرتا تو یہ لاشٹ گرے گا 501 تک اس سے نیچے نہیں گرنے والا تو اس کا جو نیکس ٹارگٹ ہے یہ اوپر کی طرف بڑھنے والا ہے لگ بگ میں دس ملو 9 5 زیرو جوائن کر لیجے وہاں پہ آپ کو ساری اپ ڈیٹ ملتی رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم تو دوستو اب ہم آپ سے الویدہ لیتے ہیں ملتی